اسرائیل سے جنگ کی تیاریوں کے سلسلے میں ایران کی الگتس فورس کے سربرا جنرل اسمائی کانی اور حزباللہ سربرا سید حسن صلی اللہ کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں اس بات پر تبادلائے خیال کیا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ ہونے جاری جنگ میں ایران شامل ہوگا یا نہیں عراق شام اور یمن سے حزباللہ کو کیا مدد ملے کی دیکھیں اس ویڈیو میں لبنان کے دارالحکومت پیروت میں قدس فورس کے سربرا اسمائیل کانی نے حزباللہ کے رہنماز سید حسن صلی اللہ سے ملاقات کی حماس کے ساتھ اکتوبر کو اسرائیل پر محلق حملوں اور غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ بباری کے بعد یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان تیسری ایسی ملاقات تھی اگر ٹیس تران غزہ کی صورتی حال پر تباتلہ خیال کیا گیا تاہم زیادہ بات چیت حزباللہ اسرائیل کے درمیان مکمل جنگ پر مرکوز رہی جنرل کانی نے حزباللہ سربرا سے کہا کہ اسی جنگ کی صورت میں وہ ایران سے کیا چاہیں گی جس پر سید حسن صلی اللہ نے جنرل کانی سے کہا کہ اس جنگ میں انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی انہیں کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایران اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ جنگ میں بھس جائے اس لئے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں حزباللہ اپنے طور پر اکیلے لڑے گی ان کا کہنا تھا کہ ہماری لڑائی ہے اور ہم خود ہی سے لڑیں گے اس موقع پر شاید اس امکان پر بھی بات ہوئی ہوگی کہ ایسی جنگ میں یمن شام اور عراق کا کیا قدردار ہوگا یمن پہلے سے اسرائیل کے ساتھ حالت جنگ میں ہے جہاں انصار اللہ نے اسرائیل کی طرف جانے والی جہازوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی سرزمین پر ڈرون اور میزائل حملے کی ہے وہیں شام پر اسرائیل بمباری کا سلسلہ جاری ہے لیکن ابھی تک سرزمین شام سے اسرائیل کو کوئی واضح جواب نہیں ملا عراق کی مزاہمتی گروپ اسرائیل کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنا چکے ہیں ایسی اطلاعات ہیں کہ بڑی تعداد میں عراقی مزاہمتی جنگ جو لبنان میں مورچہ بند ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اسرائیل سے مکمل جنگ شروع ہو اور وہ اس میں حصہ لے سکے حضبالہ کے ساتھ مکمل جنگ کی صورت میں میدان جنگ میں جو مدد سب سے زیادہ رہے گی وہ عراقیوں کی رہے گی عراقی خود لبنان میں پہنچ کر اسرائیل کے خلاف لڑیں گے کیونکہ ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ وہاں اس وقت موجود ہیں سید حسن حصولہ کے ساتھ بہرود میں ملاقات سے قبل جنرل کانی نے یمن، عراق اور شام میں آپریشنز کے ملیشیا کمانڈروں حزبالہ کے تین نمائندوں حسیب وفت کے ساتھ ایران میں دو روزائی جلاس کی صدارت کی اس میں باسترانہ نقلاب کے کمانڈرین چیف مہجر جنرل حسین سلامی بھی موجود تھے اس دوران کھل کر تمام آپشنز پر بات کی گئی سید حسن حصولہ اور جنرل کانی کی ملاقات سے یہ واضح ہے ہوتا ہے کہ ایران خود اس جنگ میں کھلے عام شریک نہیں ہوگا لیکن جنگ میں استعمال ہونے والے سبی ہتھیار ایران ہی فراہم کرے گا ساتھ ہی لاجسٹک سپورٹ اور قیادت بھی فراہم کرے گا کیونکہ ایران کسی بھی صورت میں اسرائیل کو اس جنگ میں برطری حاصل نہیں کرنے دیکھا دوسری طرف امریکہ کی ایک کوشش ہوگی کہ وہ پہلے تو ایسی کسی بھی جنگ کو ہونے سے روکتے کیونکہ اس سے لبنان تو متاثر ہوگائی مگر پورا اسرائیل رون اور میزائلوں کی زد میں ہوگا ایک ایسی صورتحال ہوگی کہ کوئی بھی اسرائیلی محفوظ نہیں رہ گا یہی وہ منظر نامہ ہے جس سے اسرائیل بھی ڈرتا اور امریکہ کو بھی تشویش ہے لیکن اگر جنگ نہ ٹلی تو امریکہ کھل کر اسرائیل کی مدد کرے گا اور وہ اس سے بڑی تعداد میں ہتھیار فراہم کرے گا اس طرح ایک طرف امریکی ہتھیار ہوں گے تو دوسری طرف ایرانی ہتھیار لیکن شروع میں نہیں امریکی میدانیں جنگ میں ہوں گے اور نہیں ایرانی مگر دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف اپنے اتحادیوں کو بجانے کے لیے خوب کوشش کریں گے کیونکہ حضباللہ در حقیقت ایران کے لیے دفاع کی پہلی لائن ہے اور اسرائیل امریکہ کے لیے خطے میں اہم حیثیت رکھتا ہے